ہلو دوستو تو آج ہاں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایفیکٹیبنیس آف فسکل پولیسی تو فسکل پولیسی کتنی افیکٹیب ہے ہمارے سسٹم میں جو جس کے تھو ہم جی ڈی پی کو انکریز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فسکل پولیسی کا ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں تو فسکل پولیسی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسی اور کسے ریلیٹڈ رہتی ہے یہ ایکسپینڈیچر انڈ ٹیکسی جو بھی پولیسی گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر سینڈ ٹیکسی سے اسوسییٹیڈ ہے اس کو ہم فسکل پولیسی بولتا ہے اور فسکل پولیسی جو ہے ہماری یہ گورنمنٹ بہت سارے ابجیکٹیب ہوتا ہے گورنمنٹ کے ان کو ایچیو کرنے کے لیے یوج کرتی ہے موسٹ پروبیبلی یہ اس کا یوج جو ہے ریسیسن کے ٹائم میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کس طرح سے یہ چینج ان فسکل پولیسی افیکٹ کرتی ہے ہمارے جی ڈی پی کو تو چینج ان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ٹیکسیز گورنمنٹ اپنے ٹیکس اور ایکسپینڈیچر میں چینج کرے گی اس سے کیا آ جائے گا چینج ان ایڈی ایڈی میں چینج ہوگا تو ہمارا جی ڈی پی میں چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھو کہ جیسے میں فور ایکزیمپل ریسیسن کا ٹائم میں گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ایکسپینڈیچر انکریز سے کیوں گا ایکونومی میں ایڈی بڑھ جائے گا اگر ا گئی ڈیمانڈ بڑھے گا تو بیجنس من کے لیے لگے گا کہ یا فیکٹریز ہیں جتنے بھی کمپنیز ہیں انہیں لگے گا کہ ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آٹپوٹ کو انکریز کرے گی تو ہماری ایکانومی میں آٹپوٹ بڑھ جائے گا آٹپوٹ بڑھے گا تو مور ایمپلومیمنٹ ہوگا تو اس سے ہمارا جی ڈی پی بھی اوپر آ چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ نے دیکھا بھی کس طرح سے فسکل پولیسی میں چینج کرنے سے جی ڈی پی میں چینج ہو جاتا ہے اگر فسکل پولیسی میں چینج کرنے سے جی ڈی پی میں چینج ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایفیکٹیونیس او فسکل پولیسی بولتا ہے کہ فسکل پولیسی ایفیکٹیو ہے جی ڈی پی کو انکریز کرنے میں اب بہت ساری ایسی سیچویشن بھی آ سکتی ہے کہ جہاں پہ گومنٹ نے فسکل پولسی میں چینج کیا تو اس کا ایمپیکٹ ایکانمی میں ہو ہی نہیں رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ان این ایفیکٹیو نیس آف فیسکل پولسی اوکی تو یہ ہم آئی ایس ایلم موڈل کا یہ کریں گے تو آئی ایس ایلم موڈل کیا تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایفیکٹیو ہوگی ہماری فیسکل پولسی نہیں ہوگی اوکی تو سب سے پہلے دیکھتے ہم ایک کیس دیکھتے ہیں ورٹیکل فیسکل پولسی کا یہاں پہ ہم لیں گے تو دیکھو یہ میں آپ کا ڈائیگرام ڈرو کر رہا ہوں یہاں پہ وائی او ایکس لے لیتا ہوں یہاں پہ اور یہ ورٹیکل ہم ریال ریٹ آف انٹر دکھا رہے ہیں اور ہوریزونٹل ہم جی ڈی پی کو دکھا رہے ہیں تو کس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ ایل ایم کا ورٹیکل ہے ایل ایم کا ورٹیکل کا مطلب یہی ہے آپ کو پتہ کہ دیمانڈ فور منی کیا تھی ہماری پہلے ہم نے کیا تھا یہ ہے ہمارا کی وائی مطلب انکم میں چینج ہوگا تو دیمانڈ فور منی بھی بڑھے گا اور ریٹ آف انٹرسٹ میں انکریج ہوگا تو دیمانڈ فور منی ڈکریج ہو جائے گا تو اس کو اس طرح سے لکھے گے اگر یہاں پہ ایج کا ویلی جی رو جاتا ہے اس کا مطلب ہماری دیمانڈ فور منی انٹرسٹ کے پرتی بلکل بھی ریسپونسیب نہیں ہے جی رو ریسپونسیب ہے اسی لئے ہمارا الہم کرب ورٹیکل ہے تو ایکویلی ریم کہاں ہوگا جہاں پہ آئی ایس کرب اور الہم کرب ہمارا ایکویل ہوں گے ایکویل ہوں گے تو دیکھو یہاں پہ ہمارا ایکویلی ریم بن رہا ہے تو اس کو میں آر ون کہہ دیتا ہوں اور اس کا وائی بولتا ہوں تو اس طرح سے ہم ہمارا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا تو آئی ایس کرب اوپر کی طرف شفٹ کر جائے گا اور آئی ایس ون ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھو جب اوپر کی طرف شفٹ کر رہا تو ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ بھی بڑھ گیا اور یہ آر ٹو ہو گیا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جی ڈی پی میں کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے اور آئی ایس کرب کے اوپر کی طرف شفٹ کرنے سے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد شفٹ ہوا ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ میں انکریج ہوا اور ریل جی ڈی پی میں کوئی چینج نہیں ہوا ہے تو اس کو ہم کلاسیکل رینج بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کلاسیکل رینج کلاسیکل رینج میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کتنا بھی آپ چینج کرلو جی ڈی پی میں چینج نہیں ہوگا تو اس سیچویشن میں جو ہے فیسکل پلسی انیفیکٹی بھوتی ہے اور جو ہے اس کو کلاسیکل ڈائکوٹومی بھی بولتے ہیں تو گومنٹ کے ایکسپینڈیچر کا انکریج کرنے سے ایکونوی میں کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے جب ایل ایم کب ورٹیکل ہوگا تو ہماری فیسکل پولسی ایفیکٹیو نہیں ہوگی اب ہم دوسرا کیس دیکھتے ہیں دوسرا کیس دیکھ رہے ہیں ہم یہ یہاں پہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے ہمارا ایل ایم کب ہوریزونٹل ہے تو یہاں پہ سیمیلرلی ہم نے جو ہے ورٹیکلی ریٹ آف انٹرسٹ لیا ہے جس کو اور ہوریزونٹل ہم نے جی ڈی پی لیا ہے جس کو وائی سے میں ڈینوٹ کر رہا ہوں یہ آئی ایس کب ہے اور ایل ایم کب تو ایل ایم کب ہوریزونٹل کیوں ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لیکوڈیٹی ٹریپ والا سیچویشن ہوتا ہے جو کینز نے بتایا تھا لیکوڈیٹی ٹریپ ہو جاتا ہے جب ریٹ آف انٹرسٹ ہمارا کافی کم ہو جاتا ہے تو ایسی سیچویشن آ جاتی ہے پھر ڈیمانڈ فور منی انلیمٹیڈ ہو جاتی ہے انفینائٹ ہو جاتی ہے تو آپ کتنی بھی منی سپلائی انکریج کرو ریٹ آف انٹرسٹ میں پھر آگے چینج نہیں آئے گا ریٹ آف انٹرسٹ اس سے نیچے نہیں گرے گا کیونکہ لوگ جو اس فیکلیٹیو ایکٹیوٹیز کے لیے بہت سارا لیکوڈ فرم میں منی رکھ لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارا آئی ایس سے آئی ایس ون تک ہوا تو ہمارا جی ڈی پی بھی وائی ون ہوگا تو اس میں دیکھو جی رو کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ بتا رہے اس میں کوئی بھی کراؤڈنگ آؤٹ نہیں ہے جی رو کراؤڈنگ جی رو کراؤڈنگ آؤٹ جی رو کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ ہے تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارا آئی ایس کا رائٹ وارڈ شپٹ کیا تو فلی اس نے جو جی ڈی پی کو انکریز کر دیا ایفیڈی ٹریپ کا کنڈیشن آ جاتا ہے تو مونٹری پولیسی بلکل ایفیکٹیو نہیں ہوتا کیونکہ یہ پوری طرح سے ہوریزونٹل ہو گئی ہے اس لیے جو ہے فیسکل پولیسی کا یوج کر کے ہم جی ڈی پی کو انکریز کر سکتے ہیں اوکے تو دوستو اب آگئے میں ایک اور سیچویشن بتاتا ہوں کہ جہاں پہ مونٹری پولیسی پارسیلی ایفیکٹیو ہوتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں اس کو ایک ڈائیگرام کے تھرو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنا رہا ہوں تو دیکھو یہ ہے یہ یہاں پہ یہ ہمارا ایل ایم کرب ہے اور یہ ہمارا آئی ایس کرب ہے تو یہاں پہ دونوں میں ایکویلیریم بنائے ہمارا ایکویلیریم بنائے تو اگر جیسے گورنمنٹ کا ایکسپینچر بڑھ رہا ہے تو رائٹ وارڈ شفٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہمارا نیا ایکویلیریم بنے گا وہ نیا ایکویلیریم بڑھے گا تو ریٹ آف انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا تو یہ آر ہے اور یہ آر ون ہو گیا یہ آئی ہے اور یہ آئی ون ہو گیا یہ آئی ایس اور یہ آئی ایس ون ہو گیا یہ ایل ایم کرب ہے تو دوستو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جیسے آئی ایس کرب رائٹ وارڈ شفٹ کرتا ہے تو ہمارا ایکچول میں جو ایمپیکٹ ہونا چاہیے وہ اتنا ہونا چاہیے یہ وائی ٹو تک ہونا چاہیے تو جو گیف بن رہا ہے وائی ون وائی ٹو کے بیچ میں یہ کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ ہے کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ اس لیے کہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈچر بڑھے گا تو ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جائے گا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جائے گا تو پرائیویٹ جو انویسٹ ونٹ ہے پرائیویٹ انویسٹ ونٹ وہ کم ہو جائے گا اوکے کم ہو جائے گا تو تھوڑی اگلی کے ڈیمانٹ اس سے بھی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ ٹوٹل ایفیکٹ جو پڑھ رہا ہے وہ وائی وان مائنس وائی کے بیچ کا جو گیف ہے اتنا ہی ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے تو جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ افورڈ سلوگنگ ہمارا الہم کاب ہو گا تو ایفیکٹیونیس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی ہماری فسکل پولیسی کی اب یہ دیکھو میں آپ کو اور اس کو سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں جیسے جیسے ہمارے پاس یہ آگیا الہم کاب اگر ایسے ہوریزونٹل ہے تو مونٹری پولیسی فسکل پولیسی پوری طرح سے افیکٹیو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی اس کی سلوپ اوپر کی طرف بڑھ گئی تو یہ تھوڑا کم افیکٹیو ہوجاتا ہے اب جیسے بلکل یہ اوپر کی طرف ہوریزونٹل ورٹیکل ہو گئے الہم کاب تو یہاں فسکل پولیسی بلکل in effective ہو جاتی ہے فسکل پولیسی کا کوئی کام نہیں رہ جاتا یہاں پہ in effective ہو جاتی ہے یہاں پہ in effective ہے یہ in effective یہاں پہ effective ہے تھوڑی کم ہے low effective ہے اور یہاں پہ کیا ہے fully effective ہے آپ سے ایسے کوششن پوچھ سکتے ہیں کہ الہم کاب کا سلوپ بڑھ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فسکل پولیسی ایفیکٹیو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ایل ایم کب کا سلو بڑھ رہا ہے تو فسکل پولیسی کم ایفیکٹیو ہوتی جا رہی ہے آپ وارڈ سلو بینگ ہے تو ایفیکٹیو تو ہے پر کم ایفیکٹیو ہے جیسے یہ ہوریزونٹل ہو جاتی ہے تو پوری طرح سے ایفیکٹیو ہو جاتی ہے اور وارٹیکل ہو جاتی ہے تو پوری طرح سے این ایفیکٹیو ہو جاتی ہے فسکل پولیسی شکریہ شکریہ